ریگستان کا نام سنتے ہی جو سب سے پہلے دریس ہمارے آنکھوں کے سامنے بنتا ہے وہ ہے ریت لیکن بعد جب سہارا مرسطل کی ہو تو یہ پوری طرح سے بالو کی بسال پرتوں سے ڈھکا ہوا ہے اور یہاں پر دو سے دس انجز تک ہی باریس ہوتی ہے جو بہت کم ہے یہاں اتیتک گرمی اور بھیسڑ ہواوں کے ساتھ دن کے سامنے تاپمان پچاس ڈگری سلسیس کے اوپر پہنچ جاتا ہے آج ہم ایسے جانوروں کے بارے میں بات کریں گے جو اتنے مشکل واتاوروں میں جی بیت رہتے ہیں سہارا ڈیجن میں پائے جانے والی پچھوں کی بات کی جائے اور ان میں آسٹریز کا نام نہ لیا جائے یہ تو انپوسیبل ہے آسٹریز کا دنیا کا سب سے بڑا پچھی مانا جاتا ہے اس پچھی کی لمبائی 2.5 میٹر سے بھی جیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا وجن 70 سے 145 کلو گرام تک ہو سکتا ہے ویسے ان کی بھاری بھرکم شریر کے ساتھ ساتھ ان کے انڈی بھی کافی بھاری ہوتے ہیں جن کا وجن 2 کلو کے لگ بھگ ہوتا ہے کیونکہ ریگستان میں پانی کی کیلت رہتی ہے اسی وجہ سے یہ پچھی صبح اور سامنے سامنے پتیوں کو کھانا پسند کرتی ہے کیونکہ اس وقت پتیوں پر نمی ہوتی ہے حالانکہ یہ پچھی لمبے سامنے تک بنا پانی پیئے بھی جندہ رہ سکتی ہے ایسا نہیں کی کھانے اور کم پانی پننے کی وجہ سے ان کے سریع کی طاقت میں کوئی کمی ہوتی ہے یہ پچھی اپنی جوڑ دالاتوں سے کسی کو بھی گھائل کر سکتی ہے وہی اپنی ان مجبور ٹانگوں کی وجہ سے یہ 70 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے حالانکہ یہ پچھی اڑ نہیں سکتی پر ان کی تیر رفتار دوڑ یہ کمی پوری کر دیتی ہے وہی اپنی لمبی لمبی ٹانگوں کے ساتھ ہی ان پچھیوں کی گردن بھی کافی لچھیلی ہوتی ہے جس کو یہ جیسا چاہے ہوا سکتی ہے نمبر نائن ڈیزرڈ مونیٹر ویسے تو اس دنیا میں مونیٹر کی کئی پرچاتی پائی جاتی ہیں جن میں اسے ڈیزرڈ مونیٹر بھی ہیں جن کی لمبائی ایک میٹر کے آس پاس ہوتی ہے وہی ان کی سریر کی توجہ انہیں ریگستان میں گرمی لاکھوں میں ڈھلنے میں مدد کرتی ہے حالانکہ ان کی توجہ کے علاوہ ان کے سریر میں کچھ ایسی گرندیاں بھی پائی جاتی ہے جن کی وجہ سے انہیں پانی کی کمی نئی کھلپی پیتالیس کلومیٹر کی رفتار سے دونے والے یہ جیو بھوجن کی تالاس میں کئی کلومیٹر کی دوری تے کر سکتی ہے حالانکہ یہ جیو زیادہ تر دن کے سمیں ہی سکریہ رہ کر بھوجن کی تالاس کرتے ہیں لیکن کئی معاملوں میں بھی پایا گیا ہے کہ ان جیو کی اسکار کی تالاس پوری بھی نہیں ہوتی تو بھی یہ کافی لمبے سمیں تک بھی نہ کھائے پیر رہ سکتے ہیں نمبر ایک فینکس فاکس سہارا ڈیجر میں پائے جانے والی ایک فاکس دنیا کی سب سے چھوڑی فاکس مانی جاتی ہے جو اپنے بڑے کانوں کی وجہ سے دور سے پہچانی جا سکتی ہے وہی اس لومڑی کا رنگ کچھ کچھ لال اور ہلکے رنگہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی پوچھ پکالے دھبے ہوتے ہیں وہی اس لومڑی کو کھانے میں چھوٹے موٹے کیڑوں کے ساتھ ساتھ چپتلی اور چڑیوں کے انڈے کھانا پسند کرتی ہے اتنا ہی نہیں یہ لومڑی اپنا جیوان یاپن کرنے کے لیے فل کے ساتھ ساتھ پودھوک کی پتیاں بھی کھا سکتی ہیں وہی اس فینکس فاکس کی لمبائی دو سے تین فٹ تک اور اس کا وجہ دو پوائنٹ ساتھ سے تیرہ پوائنٹ سات کیجے تک ہو سکتا ہے یہ فینکس فاکس 32 کلومیٹر پر آر کی تیز رفتار سے دوڑ سکتی ہے حالانکہ اتنے تیز دوننے کے بعد بھی یہ لومڑی اکثر کئی جانوں کا سکار بھی ہو جاتی ہے جن میں ہائنہ جیکال ایگر سے لے کر دوسری جانوں بھی سامیل ہیں فینکس فاکس دکھنے میں جتنی چھوٹی اتنی ہی خوبصورت ہیں سہارا رگستان میں پائے جانے والا یہ ہیرڈ بھی لپت کگار پر ہیں ان ایڈکس انٹی لوگ کی سنکھیا پانسو سے بھی کم ہیں انہیں کھانے میں گھاس اور پتیا بھی پسند ہیں وہی ان کی خاصیت بڑے بڑے سنگھ ہوتے ہیں جو پیچھے کی طرف موڑے ہوئے ہوتے ہیں وہی سے ان کے سنگھوں کی لمبائی 72 سنٹی میٹر تک ہو سکتی ہے جبکہ دوسرے ہیرڈ کی پرجاتیو کی تلنا میں ان ہیرڈ کے پیر کافی چھوٹے ہوتے ہیں وہی ان کے پیچھے کا حصہ یعنی کھو کافی بڑے ہوتے ہیں جس کی مدد سے یہ رگستان میں کافی آسانی سے چل سکتے ہیں ویسے یہ ہیرڈ زیادہ ترصوبہ اور سام کے سمیں ایکٹیب رہتے ہیں اور بھوجن کی تالاف کرتے ہیں ان کے سریر کا رنگ گرمیوں کی وقت ریت کی طرح ہوتا ہے جس میں کچھ کچھ سفید رنگ کی بھی ملاوٹ ہوتی ہے جبکہ سرکیوں میں یہ رنگ بدل کر دہرہ بھورا ہو جاتا ہے ریگستان میں رہنے والے یہ ہیرڈ دنیا بھر میں پائے جانے والے ہیرڈوں میں سے سب سے چھوٹے پرجاتی مانے جاتے ہیں ان کی لمبائی 90 سے 110 سنٹی میٹر تک ہو سکتی ہے وہی ان کا واجن 15 سے 20 کلو گرام تک ہو سکتا ہے انہیں کھانے میں پیڑ پتیوں کے ساتھ ساتھ پھول بھی پسند ہے جیسا کی پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ زیادہ تر ریگستان میں پائے جانے والے یہ جانوں پانی کی کمی کی وجہ سے نمی والے پھول پتیوں کو ہی کھاتے ہیں جس سے کھانے کے ساتھ ساتھ ان کی پانی کی پورتی بھی پوری ہو جاتی ہے ویسے یہ ہیرڈ پانی پیئے بینا بھی جندہ رہ سکتی ہے ان کی عمر پندرہ ورس کے آس پاس رہتی ہے یہ ہیرڈ اکثر جھنڈ میں ہی رہتے ہیں اور ایک جھنڈ میں سو کے آس پاس سدس ہو سکتے ہیں کسی سکاری کے حملے کرنے پر یہ جو تیتر بیتر ہو جاتے ہیں لیکن خطری کی سمبھاؤنہ کم ہوتے ہی ایک بار پھر جھنڈ میں آ ملتے ہیں نمبر فائیو کیمل سہارا ڈیجر میں پائے جانے والے کیمل 10 سے 11.5 فیٹ تک بڑھ سکتے ہیں وہی ان کا وجہن 400 سے 600 کیجی تک ہو سکتا ہے ان بڑے آکار کے کیمل کو کھانے میں آناج وساندھو ہوتا ہے جس کے بعد ایک دین میں سو کے اور بنجر ریگستان میں 32 لومیٹر سے بھی جاردہ چل سکتے ہیں اسی وجہ سے کیمل کو ریگستان کے جہاد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اتنا چلنے کے بعد بھی یہ جانور بھی نہ کھائے پیے ہفتہ جندہ رہ سکتے ہیں حالانکہ ان سب خوبیوں کے بعد بھی کچھ لوگ ان جانوروں کا سکار میٹ کے لیے کرتے ہیں اور کیمل کو بہت عجیب دکھنے والا جانور مانتے ہیں لیکن آپ کو بتا دو کیمل ایک ریبک سبگ ہے جس کا مطلب خوبصورت ہوتا ہے ویسے اگر ان خوبصورت کیمل کا سکار نہ کیا جائے تو یہ جانور 17 سال یا اس سے زیادہ سمیت تک جندہ رہ سکتے ہیں نمبر 4 دیجرٹ ٹوٹائز آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا بھر میں پائے جانے والے زیادہ ترکچوئے پانی کے اردگرد پائے جاتے ہیں مگر یہ دیجرٹ ٹوٹائز ریگستانی علاقوں میں پائے جاتا ہے جو پانی پیے بینا ایک سال یا اس سے زیادہ سمیت تک جندہ رہ سکتا ہے حالانکہ یہ ٹوٹائز پانی کی تالاس میں کھدائی کرتے ہیں اور ان کی یہی تکنیک انہیں گرمی سے نجات دلانے میں بھی کام آتی ہے سہارا ڈیجرٹ میں پائے جانے والے یہ ٹوٹائز کی 50 سے 150 سالوں تک ہو سکتی ہے وہی یہ ٹوٹائز 4 سے 6 انچ تک بڑھ سکتے ہیں جبکہ ان کا وجن 0.2 سے 5 کیجی تک ہو سکتا ہے ان کچو کو کھانے میں گھاس کے ساتھ ساتھ پتیا بھی پسند ہوتا ہے دکھنے میں یہ کچوے براؤن اور گری کلر کے ہوتے ہیں ریگستان میں پائے جانے والا یہ کچوہ اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے نمبر 3 ڈیٹ اسٹالکر اسکورپین سہارا ڈیجرٹ میں پائے جانے والے ڈیٹ اسٹالکر اسکورپین دنیا کے سب سے چہریلے اسکورپین میں سے ایک ہے جن میں خطرنان نیرو ٹاکسن بینم پائے جاتا ہے مطلب یہ آپ کو ایک بار ڈنگ مار دے تو آپ وہ اومیٹنگ سے لے کر ہیڈک جیسی سمیسہ آ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے ٹائم پر علاج نہ ملنے پر جان کے لالے بھی بڑھ سکتے ہیں سہارا ڈیجرٹ میں پائے جانے والے ان بچوں کا رنگ کچھ کچھ ایلو یا ہلکا گرینیس ہوتا ہے انہیں کھانے میں چھوٹے موٹے کیڑوں مکڑے کے ساتھ ساتھ پتنگے اور جھینگے بھی پسند ہوتے ہیں وہی لمبائے کی بات کی جائے تو یہ اسکورپین 5.8 سنٹی میٹر تک بڑھ سکتے ہیں جبکہ ان کی انہیں چار سے لے کر پچیس سالوں تک ہو سکتی ہے نمبر دو کولڈن مول افریقہ کے ریگستانی علاقوں میں پائے جانے والے یہ جیو سنہرے رنگے ہوتے ہیں جو ریت کے اوپر چلنے کے ساتھ ساتھ ریت کے بھیتر اپنی تیر ربطار برقرار رکھ سکتے ہیں ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ریت کے اندر تیر رہے ہیں ویسے یہ جیو کی خوج 1825 کے آس پاس ہوئی تھی ان جیو کے سریر پر کچھ کچھ سنہرے رنگ کے بال ہوتے ہیں اور یہ بال اتنے زیادے بڑے ہوتے ہیں جس سے ان کی آنکھیں بھی ڈھک جاتی ہیں لیکن ان جیو کی سننے کی چھمتہ کافی تیج ہوتی ہے اسی وجہ سے ریت میں ہونے والی کسی بھی حلچر کو جلدی پہچان لیتے ہیں جس کے بعد یہ سکار کے قریب پہنچ کر ان پر حملہ بول دیتے ہیں ویسے یہ جیو خطرناک اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ رات کے ساتھ ساتھ دن کے سمیں میں بھی ایکٹیو پر رہ کر سکار کرتے ہیں یہ جیو ساتھ پوائنٹ نو سے نو پوائنٹ چار انز تک بڑے ہو سکتے ہیں وہی ان کا وجن پان سو اڑتیس گرام تک ہو سکتا ہے پھر اس جیو کو سنیک کے ساتھ ساتھ آول سے بھی جان کا خطرہ بنا رہتا ہے سہارا ڈیجن میں رہنے والی جیو کی بات کی جائے اور ان میں سائیڈ ونڈا اشنے کی بات نہ ہو یہ تو اسمبو ہے کیونکہ یہ ساتھ ریگستان میں رہنے کے ساتھ ساتھ دنیا کا سب سے جہریلا ساتھ بھی ہے جو کسی بھی انسان کو جان سے ماننے کی قابلیت رکھتا ہے وہیسے ساتھ کو ہارن وائپر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ساتھ جہریلا ہونے کے ساتھ ساتھ 29 کلومیٹر پر آر کی ربطار سے بھاگ بھی سکتا ہے جہاں دوسرے ساتھ سامنے کی طرف آگے بڑھتے ہیں وہی یہ ساتھ ترچھا بھاگتا ہے دوسرے ریتیلے جیو کی طرح یہ ساتھ بھی ریت کے نیچے چھپ کر حملہ کرنے کے لئے جانا جاتا ہے جس میں یہ اپنے سری کا پورا حصہ ریت کے بھیتر چھپا لیتا ہے اور صرف اپنی آنکھیں باہر رکھتا ہے جسے کی سکار پر نجر رکھا جا سکے جیسے ہی کوئی سکار اس ساتھ کے قریب پہنچتا ہے جانور سے تو بچ سکتے ہیں پر اس ساپ کے کاٹنے سے بچنا آسان نہیں اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیجئے تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ پر جائے اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکو